بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج ہم پہلے لیکچر جو ایک شروع کر رہے ہیں انگلیش سبجیکٹ کا فس کی حدہ تو اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پوئم پوئم کا نیم ہے درین بارش اس نظم کو جس شاعر نے لکھا ہے اس کا نام ہے مختصر کہتے ہیں ڈبلی ایک ڈیویز اگر آپ اس کی وضاف کریں تو یہ ویلیم ہنری ڈیویز نے اس نظم درین کو لکھا ہے یہ شاعر فطرت ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رین کے اندر وہ کیا کیا بتاتا ہے یہ جو رین ہے یہ مکس سیمبل ہے لائف کا اور ڈیٹھ کا لائف کی جب یہ بارش آتی ہے تو کمپلیں نکل آتی ہیں نئے زندگی آ جاتی ہے اور اگر یہ وبال جان بن جائے سلاب بن جائے فلڑ بن جائے تو یہ پھر ڈیٹھ کا منظر پیش کرتی ہے اس لئے یہ لائف اور ڈیٹھ کا اسیمبل ہے اسی طرح یہ لائف اور ڈال کا ایک طرف یہ لائف جو ہے روشنی کے لئے نور کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس لئے کیونکہ یہ رین بارش آنے سے یہ روشنی آ جاتی ہے اور دوسری طرف اگر یہ تباہی کھلا دے تو تاریکی پھیہ جاتی ہے ایک طرف یہ نورج کے اسیمبل ہے تو دوسری طرف یہ اگنوریس کا اسیمبل ہے نورج کے اسیمبل اس حالے سے ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں لوگوں کے جذبات اچھے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرنا جاتے ہیں اگنوریس کا مطلب ہے کہ لوگ جب تباہی کے طرف جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اس نظم کے دو سٹانزاد ہیں پانی پی رہے ہیں یہاں سے اس نظم کا آغاز ہوتا ہے پہلے سٹانزے کا یہ جو سٹانزا ہے یہ اس وقت شاعر میں لکھا ہے یعنی جب بارش یا ہونے والی ہے یا شروع ہو چکی ہے اس وقت یہ لکھا ہے اس نے دو طرح کے لوگوں کے جذبات کی آکاسی کی ہے ان کی ابزرویشن کو اس نے ابزرو کیا ہے پہلا یہ ہے یعنی دو طرح کے زیادہ تر ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ موجود ہیں جس میں وہ ٹاپ کلاس کے ہیں پھر میڈر ہے اور اس کے بعد لوگ کلاس یہ پور کلاس ہے تاہم موجود آلات میں شاید اس کو سب دو طرح کے لوگ میں ڈسکس کیا ہے یعنی غریب اور امیر یعنی پور اور رچ تو جب بارش کارڈ ہوتی ہے تو اس وقت غریبوں کے کیا تاثرات ہیں وہ مایوس ہیں وہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں روزانہ کی دنیا پہ کام کرتے ہیں وہ نیڈی ہیں وہ فرسٹیٹڈ ہیں ان کے پاس کوئی شلٹر نہیں ہے ان کے پاس فراغ کا مسئلہ ہے اس لیے وہ پریشان ہے کیونکہ وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں زیادہ اگر بارش ہونے کی وجہ سے ان کو کام نہ ملا تو شام کو جب وہ خالی ہاتھ نوٹیں گے تو انہیں جس چیز کی پریشانی ہوئی یہ ہے کہ چلٹر میں صریف ہنگری بچے ان کے بھوکے سویں گے اس وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ جوبڑیوں کے اندر رہتے ہیں وہ کچھے مکانات کے اندر رہتے ہیں دیلے میں ہرس وہ کچھے مکانات کے اندر رہتے ہیں اس وجہ سے زیادہ تو جو غریب ہیں ہمارے کنٹے کے اندر سپیشری یہ وہ غریب ہیں جو ان کے جو فیفٹی پرسنٹ سے گربت کی لقی سے نیچے زندگی گزار ہیں اس لیے جب بارش شروع ہوتی ہے تو وہ غریب جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وجہ سے اور پھر کسی جواب وہ شائر جو امیروں کے تأثیرات ہیں جذبات ان کی بھی اقاسی کرتا ہے کہ جب بارش شروع ہوتی ہے تو ان کے کیا تأثیرات ہیں وہ خوش ہیں کیونکہ وہ تو اس طرح کے منظر کے لئے آلیڈی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اس طرح کا کوئی رینی سیتانہ ہے موسم برسات آئے اور وہ خوشیاں منہ ہیں لیکن اللہ پاکہ کرنا یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد بارش تھم جاتی ہے رک جاتی ہے تو بارش رکنے کے بعد دوسرا جو سٹانزہ ہے سیکنڈ سٹانزہ وہ اس لائن سے سٹار ہوتا ہے آخر برینشل سٹار جب بارش رک جاتی ہے تو پھر دوبارہ وہ شاید جو ڈبلی ایچ ڈیویس ہے ہیلیم ہنی ڈیویس دونوں طرح کے لوگوں کے تاثرات کو کلم کرتا ہے اب ضرور کرتا ہے تو اس نے لکھا کہ what are the feelings of the poor and the rich after the scrub of rain بارش کے رکنے کے بعد دونوں کے تاثرات کیسے ہیں تو بوت آر ہیپی اب غریبوں کے بھی تاثرات اور امیروں کے بھی دونوں کے اچھے ہیں وہ خوش ہیں سپیشلی جو لوگ غریب ہیں اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکے کیونکہ افسد بڑے بڑے پراجیکٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بارش رک جاتی ہے تو بڑے پراجیکٹ کا جو ہونر ہے وہ کہتے ہیں جی ملادمین کو جو برکر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس لیے جو غریب ہیں یہ خوشی کا منظر ان کے لیے ہے کہ آپ ان کے لیے شاید روزی کبھر تو بس ہو جائے گا جس میں جاسم کے بچے رات کو بھوکھے نہیں سوئیں گے اس لیے آپ وہ بھی خوش ہیں ہمیں تو آلیڈی خوش تھے آپ ان کے خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا وہ مختلف جہاں وہ گاڑیاں لے کر بائیک لے کر وہاں نکلتے ہیں اور پانی کے اندر چپ چپ کرتے ہیں ادھر ادھر گھومتے پھتے ہیں اور خوشیاں بناتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ بڑا انجائبل انٹرٹینمنٹ کا منظر ہوتا ہے اب اس نے تیسرہ سوال نہیں کہا کہ ویٹا تو مورل لیسنہ پر بھوئیں جب شروع میں تھا اس میں یہ تھا کہ بارج جو تھی وہ غریبوں کیلئے پریشانی کا باعث تھی اور امیروں کیلئے خوشی کا باعث تھی لیکن جب بارج تھم جاتی ہے رک جاتی ہے تو اس کے بعد دونے دونتران کے لوگوں کے جب تاثرات وہ کلم کرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اب جو غریب ہیں ان کے چہروں پر بھی خوشی کے تاثرات ہے امیر تو آگاڑی خوش تھی اس وجہ سے وہ جو مورل لیسن لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رین از ایڈ بریڈ بلیسنگ آف اللہ علمائی اوبرال اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت ہے بارش اس لیے خوشی کا منظر پیشتی ہے اب جب بارش رکتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک سائن پر رینبو بن جاتی ہے اسے قدار دھنک مختلف رنگ پر جاتے ہیں اب یہ جو رنگ ہے یہ بارش کے تم جانے کے بعد خوبصورت منظر پر بشتی کرتے ہیں اور اس وقت صرف انسان ہی نہیں خوش ہوتے بلکہ ہر چیز اس میں درخت ہے چرند پرند ہے کوئی اور جانبار ہے ہر طرح کے لوگ اس منظر کے بعد خوش ہوتے ہیں اس کے اس نے کہا کہ یہ جو رینبو کا ہوت سین ہے یا جو بیوٹی فول سین آف تدرین اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کنات کی ہر چیز اس سے لطفندوز ہو رہی ہوتی ہے اس میں سغار اس نے لکھا کہ what is personification تو personification یہ ہے کہ whether you make in animate think animate جب آپ بے جان چیز کو جاندار کا رول پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں personification یعنی یہ کہ بے جان چیز جاندار کا کتار ادا کرتی ہے اب اگر ہم نظم کی پہلی لائن کی طرف جائیں تو trees are drinking water اب یہ drinking ہے یہ پانی پینہ یہ انسانوں کی صفت ہے یہ جانداروں کی صفت ہے لانکہ عمومن جو ہے یہ trees وہ بے جان کے طور پر consider کیا جاتا ہے کیونکہ they don't move ورکر نہیں کرتے آلوہ یہ جاندار ہے تاہم زیادہ تار جو obvious میں نہیں گئے وہ یہ ہے کہ trees جو ہے وہ بے جان consider ہوتے ہیں تاہم they are drinking water drinking water drinking water یہ quality ہے جاندار کی اب یہ پتے جو ہے رخت کے پتے جو ہے trees are for our leaves جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں پانی پینہ کس کی صفت ہے یہ جاندار کی صفت ہے اس لیے شاید اس کے اندر ان الفاظ کے ذریعے سے personify بھی کیا ہے تو جو major question ہے وہ یہی ہے کہ what is the what are the feeling of the poor started start of rain جو غریبوں کے تاثرات کیا ہیں بارش شروع ہونے پر what are the feelings of the related start of rain غریبوں کے کیا تاثرات ہیں بارش شروع ہونے پر لیکن جب بارش کھم چاہتی ہے تو اس کے بعد غریب اور امیر دونوں کے تاثرات بلکل صحیح ہے وہ خوش ہے دونوں اور اس نظم کا moral lesson یہ ہے کہ rain is a great blessing of almighty یہ ہماری پہلی نظم ہے اس نظم کے آلنگی میڈیسنس کا سکا ہوں کے دو سٹانزاد ہے پہلا سٹانزاد پریزار دنگیرناٹی یہاں سے start ہوتا ہے دو سٹانزاد after the rain شنسٹاد یہاں سے start ہوتا ہے جو بارش کے بعد کا منطر ہے بڑا خوبصورت ہے ہر طرح جو ہے خوبصورتی کا منطر ہے درخت بھی جو ہے وہ ان چہہ جا درخت بھی اپنا خوبصورت منطر پیش کر رہے ان کی شاخروں کے ان کے تنے اور جو پرندے ہیں وہ چہہ جا رہے ہیں اور جانگ اور بڑے خوش موڑ میں ہیں اس لیے جب ہر چیز کو دیکھتا ہے شائر شائر فطرت ویریم ہنری ڈیویس جو کہ پوٹ آف نیچر کہلاتا ہے یہ پوٹ آف نیچر بوش شورہ کرام ہوتے ہیں جن کا تعلق جن کا کنسرم جن کا روح جن کی محبت صرف صرف فطرت سے ہوتی ہے اور یہ جو شائر فطرت ہے یہ انگریز ہے اور انگریز جو ہے وہ نیچر کو گارڈ کہتے ہیں یعنی نیچر is everything so نیچر is گارڈ کیونکہ نیچر حدید ہے لہذا نیچر گارڈ ہے اس لیے وہ نیچر اس پوائنٹ آگے اسے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر کین ہی جب حدید کو افضل کرتے ہیں تو اس نے شاید میں ویلیم ہنری ڈیویس نے اس رین جو بارٹ آئے اس نے منظر کو کلم کیا اس کے بعد اس نے لکھا تو اس نے یہ لکھا کہ شروع میں بارش کچھ لوگوں کے لئے پریشانی کا بیس ہو سکتی ہے تاہم اینڈ میں اوبر آر میں یہ بارش جسرہ منظر پیش کرتی ہے آگے ہمارے جو ٹاپک تھا یہ پہلی نظم دین کے حوالے سے تھا اس کے اندر یہ پوائنٹ پویشن میں نے ڈسکس کر دی شکریہ